اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے قوم نے ستر تروہ یوم آزادی ملی جوشو جذبے سے منایا قراجی سے گلگت تک جوشو خروش دیدنی وطن سے والیہانہ محبت کا اظہار مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشخالی کی خصوصی دعائیں شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات رویلیاں کے کٹے گئے فضا پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف علمپکس چمپئن ارشن ندیم کے ساتھ تقریب میں آئے قومی ہیرو کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم نے اسلام آباد میں قومی یادگار پر ارشن ندیم سے مل کر قومی پرچم لہر آیا تقریب میں چیئرمنٹ سینٹر یفتر رزاگلانی اور دیگر شخصیات کی شرکت وزیر اعظم کا جشن آزادی کے موقع پر قوم سے بجلی سستی کرنے کا بادہ انشاءاللہ اگلے چند دلوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ کہ اس کے بغیر پاکستان کی محشت آگے نہیں مرسکتی صدر عاصف علی زرداری بھی مہنگی بجلی کے خلاف پول پڑے بیان میں کہا کہ بجلی کے بھاری بل عوام کی برداشت سے باہر ہو چکے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے کہتا ہوں وفاقی حکومت عوام کو آج ہی خوشخبری دے وفاق اور سبائی حکومتیں بجلی سستی کرنے کے لیے لاحمل بنائے بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے تاکہ عوام سخ کا سانس لے سکے قوم کا بانی آنے پاکستان کو خراج و عقیدت کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار قبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریبات وزیر علیہ السین مراد علی شاہ میئر کراچی مرتضی وحاب اور گور کمانڈر کراچی لیفٹینٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاصلی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی سمندر میں کیماری سے منوڑا جشنِ آسادی بوٹ ریلی ماہی گیروں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے گورنر ہاؤس کراچی میں جشنِ آسادی کا گرینڈ شو علم فیکس چیمپئن عرشد نتیم کی شرکت کابناٹی سوری نے قومی ہیرو کو شرح پاکستان کا لقب دے دیا دیس لاکھ روپے انام بھی دیا عرشد نتیم کی والدہ اور پوچھ کو ستارہ امتیاز دینے کی سفارش علی شیخ خانی کا عرشد نتیم کو بانوے لاکھ روپے دینے کا اعلان عرشد نتیم میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں اتنا بڑا کروڑ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ابھی جیبلین دے دیں ایک اور ریکارڈ توڑ دوں گا رات گئے جشن کے اختتام پر شاندار آتشبازی کا مظاہرہ لاہور میں شومِ آسادی کی مرکزی تقریب حضوری باہر میں ہوئی وزیرالہ مریم نواز نے شاہی کلا کے عالمگیری دروازے پر قومی پرچم لہر آیا سکول بینڈز نے خوبصورت دھنے بجائیں سپیشل بچوں نے ملی رگوان پیش کیا وزیرالہ پنجاب نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی اور پرچم کشائی کی مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں یہ بڑی نعمت ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو اور اس ملک میں فتنہ، فساد، نڑائی، جھگڑے، گالی، گلوٹ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سمرنے سے اللہ کی فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا خب پختونخا میں پاکستان زنداباد کی گونج پشاور میں ایک کلومیٹر طویل جھنڈے کی نمائش جشن آسادی کی مرکزی تقریب سیول سیکریٹریٹ میں ہوئی وزیراللہ خب پختونخا علی عمین گنڈاپور نے پرچم کو شائی کی وزیراللہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے پینے پودے بھی لگائے علی عمین گنڈاپور نے پولیس کے جوانوں میں نقدی بھی تقسیم کی خطاب میں کہا کہ پاکستان بنانے میں ہمارے عباؤ اجداد کا خون شامل ہے قومی اتحاد کا مساہرہ کر کے ملک کو مزید مضبوط بنائیں گے قومی ہیرو ارشد ندیم کو اپنی جیب سے پچاس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان قومی ہیرو کی آمد پر روایتی خٹک ڈانس کا مظاہرہ قومی ہیرو کا روایتی پگڑی پہنائی گئی بندوق کا توخفہ بھی دیا ارشد ندیم نے کہا کہ انجری کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا عزت افضائی سے حوصلہ بڑھا ورلڈ ایتلیٹکس چیمپئنشپ میں بھی میڈل جیتنے کی کوشش کروں گا پوری پاکستانی قومی الحمدلہ اسی طرح مجھے عزت دے رہی ہے اور میرے خیال میں جتنی میری محنتی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلح دیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سب مجھے پیار محبت دے رہی ہیں بلوچستان کی فضاء پاکستان زندہ بات سے گونج اٹھی کوئٹہ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں نائف وزیراعظم اساقڈار کی شرکت ٹیرہ بکٹی میں قبائلی امائیدین اور سیول سوسائٹی کی جشنی آسادی ریلی بڑھانی کے ساحل پر ایپسی بلوچستان ساؤت کے زیر احتمام سینڈ آٹھ کے مقابلے اس کا محمد میں صبائی وزیر صحت بلوچستان فیصل خان چمالی اور ڈیپٹی کمیشنر کی زیر قیادت ریلی بارکھان ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں پرچم کشائی کوہلو اور نصیر آباد میں بھی جوم آسادی کی تقریبات پشین گوادر حب اور مارا اسنی میں بھی جشن آسادی منایا کیا چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے انچا یہ جھنڈا ہمارا رہے مزفر آباد میں اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ جوڑا سبز حیلالی پرچم لہرہایا کیا کشمیری نجوانوں نے دو میل سے ریلی نکالی فضاء کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گنشتی رہی راولہ کوٹ میں ہم ہے پاکستان جلسہ مصفر آباد میں یوم آسادی پر پیرا گئے واہگا بارڈر لاہور میں پرچم اتارنے کی پروکار تقریب سجیل جوانوں کی پریٹھ نے سما بانتیا شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت فضاء پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے گنجھٹھی پسور میں گنڈا سنگ بارڈر پر بھی پرچم اتارنے کی پریٹھ کا منصر تیدنی دنیا بھر سے جوم آزادی پر پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیگابات سعودی فرماروا شاہ سلمان اور ولی احد محمد بن سلمان کے مبارک بات متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المقتوم کا بھی اظہار یک جہتی روسی صدر پیوچن اور امریکی وزیر خارجہ انجنی بلنکن کا بھی نیک خواہشات کا اظہار شیئرمن بلو ورڈ سٹی سعاد نظیر کا جوم آزادی پر ایک بار پھر غزہ کے مظلوم فلسینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی بلیو ٹاؤن لاہور میں میگا بیلٹنگ کے تقریب سے تخصاد نظیر کا خطاب بولے غزہ میں فلسینیوں کا قتل عام چوری ہے متحد نہ ہونے کے باعث سے مسلم امہ مشکلات کا شکار ہے متحد نہ ہوئے تو اگلا ٹارگیٹ ہم بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے اور پاک فوش کے پیچھے کھڑے ہونے کا وقت ہے اللہ نے طاقتور مسلمان کو پسند فرمایا ہے چیئرمن بلو ورڈ سٹی چوہدری سعاد نظیر اور گروپ چیئرمن چوہدری نظیر احمد نے برچم کشائی کی اور گے کٹا امت پہ یہ کڑا وقت اس بات کی نشان دہی ہے کہ اگر اب آپ اب بھی اکٹھے نہیں ہوئے تو اللہ کی قسم اگلے ٹارگیٹ آپ لوگ ہیں پوری مسلم دنیا میں ایک پاکستان صرف واحد اسلامی ریاست ہے جو اپنی اٹومک کپیسٹی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے یہ جو اس ملک میں پچھلے پانچ سات سال میں یہ خباست پھلائی جا رہی ہے اور اپنی فوج کے خلاف اپنی عوام کو کھڑا کیا جا رہا ہے آپ سب نے اس کی نفی کرنا بلیو ورلڈ سٹی چکری میں پرچم کشائی کی تقریب نون لیگ کے ایم پی اے چوہدری نئی مجاز سی ای او بلیو ورلڈ سٹی چوہدری ندیم مجاز حمزہ آمیر چوہدری وسیم مجاز نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور کیک کٹا چوہدری نئی مجاز نے خطاب میں کہا آپ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا پاک فوج کی وجہ سے آج ہر پاکستانی آزاد ہے پاک فوج کی اوپر اللہ تعالی رحمت کرے بارڈروں پہ وہ مر رہے ہیں وہ اپنی ساری دفعہ کر رہے ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا ملک پھیلتا پھولتا رہے ترقی کی طرف جائے کشالی کی طرف جائے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح ہمیشہ اپنی موں کے منجاب کے چھے نوجوانوں نے برزیل پاس پر پرچم لہرا کا ریکارڈ کائم کر دیا تیرہ ہزار آٹھ سو آٹھ فٹ بلندی پر دو سو فٹ لمبا پرچم لہرایا گیا قومی پرچم پاکستان کے آخری گاؤں نگائی میں آزادی ریلی میں بھی شامل کیا گیا مشہور سیاختی مقام رینبو لیک پر بھی پرچم کشائی جوشن آزادی پر مقامی لوگوں اور پاک پوچھ کے جوانوں میں والی بال اور اساکشی کے بھی مقابلے میاچنوں کے نوجوان کا چار سو پچاس میٹر لمبا پرچم تیار کر کے وطن سے محبت کا ازہار صدر نے کھیلوں سے وابستہ ساتھ شخصیات کے لیے سیول ازازات کی منظوری دے دی علمپک گولڈ میڈلیس ارشہ ندیم کو حلال امتیاز کیا جائے گا کوخ پیما مراد صدبارہ کے لیے بادز مرگ ستارے امتیاز کا احلال پلائیڈ کرکیٹر آمیر اشفاق کو پرائیڈ آف پارفارمس قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عباد شکیل بٹ کو تمگائے امتیاز سے نواز آ جائے گا سکواش کے سابق کھلاڑی مقصود احمد ریسر نادر مکسی اور کبرٹی پلئیر رحمان اشتیاق کو تمگائے امتیاز دینے کی منصوری اڈیانا جل کے سابق ڈیپٹی سپریٹنڈڈ کو حراست میں لے لیا گیا محمد اکرم کو اختیارہ سے تجاوز پر تحویل میں لیا گیا باری پی ٹی آئی کے لیے پیغام رحسانی کا بھی الزام آئی جیچویل خانجات پنجاب کو گرفتاری سے آگاہ کر دیا گیا تحقیقات کے بعد محکمانہ کا روائی عمل میں لائے جائے گی قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برا انفارمیشن ڈیکنالوجی کا کمزور موبائل سرویس اور سوشل میڈیا سرویسز میں تحتل کا نوٹیس چیئرمن قائمہ کمیٹی سید امین الحق نے چیئرمن پی ٹی اے کو طلب کر لیا سوشل میڈیا سرویس میں رکابت کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے اور موبائل سیگنلز کمزور ہونے کی تفصیلات بھی مانتی پاک سر زمین کو دہشتگردی سے پاک کرنے کمیشن سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں آپریشن چیخ حوارج جہانم واصل فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے چار بہادر جوان وطن پر قربان شہید حوالدار نصار حسین اور نائک رشید گل کا تعلق زلہ قرم سے ہے شہید نائک ارفان اللہ خان لکی مروتر سپاہی اسمان رفاقت کا تعلق ہریپور سے ہے آئی ایس پی آر کا مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو وزید تقویت دیتی ہیں ملک میں کہیں گرمی کہیں کالی گھٹائیں کراچی اور لاہور میں حلقی بارش محکمہ موسمیات کے 18 اغسط تک ملک کے متعدد شہروں میں طفانی بارشوں کی پیش گئی اسلام آباد پنجاب سندھ خاب پختون خابل وچیسان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مصردار بارش متوقع مطالقہ اداروں اور انتظامیہ کو آلرڈ چاری